السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ویلکم ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر اور فرینز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا ٹراؤزر ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں جس کے لیے میں نے اپنے ٹراؤزر کی کٹنگ کر لی ہوئی ہے اور اس کا نیچے کا فولڈنگ کا مارجن بھی رکھا ہوئے اس کو ہم اوپر کی طرف فولڈ کر لیں گے اپنے مارجن کو جتنا ہم نے اندر کی طرف ٹراؤزر فولڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہم نشان لگائیں گے جو ہم نے ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھ لیجئے اس کو اچھے سے سیدھا کر لیں گے پریس کر لیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور ہمارا ڈیزائن کی جو میرمنٹ ہے وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اتنا ہمارا فولڈنگ ہے اس سے اوپر ہم نے نشان لگانا ہے یہ تقریب ہے میں نے فل سے آپ کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ دکھا جاتی ہوں سکس پوائنٹ فائیو انچ پہ میں نے یہ دوسرا نشان لگایا اور پہلا جو تھا وہ سکس انچز پہ تھا ٹھیک ہو گیا اب دوسری سائیڈ پہ میں نے بڑا نشان لگانا کیونکہ یہ ترچان میں میں نے کٹنگ کرنی ہے یہاں سے ہمارا جو فل ہے وہ تقریبا ساڑھے دس انچ پہ آ رہا ہے نشان جو ہمارے ڈیزائن ہے وہ سات انچ پہ تھا نیچے کے تین انچ ہمارے باس فولڈنگ کے لیے اب ان دونوں نشانات کو ملا کر ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے اس طرح سے یہ ہمارے ڈیزائن کی لائن ہے اور اس کے آگے پھر ہم ہاف انچ کی مارجن کی سلائی کا جو نشان ہے وہ لگا کر پھر وہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اوپر والی لائن سے ہمیں کٹ کرنا ہے کیونکہ نیچے کی جو لائن ہے وہاں تک ہمارا ڈیزائن ریڈی ہوگا یہ اتنا جو ہمارا یہ فولڈنگ کا مارجن رہ جائے گا اس طرح سے ہم اس کو ترچھا کٹ کر لیں گے اب یہ جو ٹراؤزر کا بکیاں اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے پہلے ہمیں جو نیچے کا حصہ ہم نے کٹ کی ہے اس کے اوپر ہمیں ڈیزائن بنانی ہے اس کو میں نے سیدھا کر لی ہے اس طرح سے اس کی کچھ شیپ ہے اب مجھے اس کے اوپر بلکل سٹریٹ لائنز ڈراؤ کرنی ہے تو میں نے ان لائنز کا جو گیپ رکھا ہے وہ یہ ایک سکیل کے برابر رکھا ہے آپ ان کا گیپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے پہلے میں نے جو لائن ڈراؤ کی ہے وہ بلکل سینٹر میں ایک لائن ڈراؤ کر لی ہے ٹھیک ہے اس سے باقی لائن ڈراؤ کرنے میں آسانی ہوگی میں آپ کو اس طرح سے سکیل سے ایک دفعہ میرمنٹ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ ایک سکیل کے برابر جو لائنز لگیں گی وہ تقریباً ایک انچ ہی ہوگی ٹھیک ہے ایک ایک انچ کی دوری پر میں دونوں سائٹ پر نشان لگا لوں گے ایک ایک انچ کی دوری پر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نشان لگ گئے ہیں بلکل ایسے ہی سیم دوسری سائٹ پر جو ہماری ترچان کی سائٹ تھی وہاں پر بھی لگا لی ہیں اور اب ان نشانات کو اس طرح سے آپس میں ملاتے جاؤں گے یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے پورے اس کپڑے میں میں اسی طرح سے لائنز ڈراؤ کرلوں گی تو ان لائنز کو ڈراؤ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان کے اوپر پریس لگائیں گے تو وہ بلکل سیدھے نشان بنیں گے خراب نہیں ہوں گے اور ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بھی بلکل خراب نہیں ہوگا صحیح بنے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے پورے کپڑے کے اوپر ہمارے لائنز ڈراؤ ہو گئی ہیں اب ہمیں ان لائنز کے اوپر پریس کے ساتھ نشان بنا لینے یہ دیکھئے اس طرح سے جی تو یہ دیکھ لیجئے ہمارے نشان بھی لگ گئے ہیں پریس کے ساتھ پورے کپڑے پر اب ہم اس طرح سے ایک ایک نشان کو فولڈ کرتے جائیں گے اور اوپر ایک ایک پنٹک بناتے جائیں گے اس طرح سے پنٹک بنانا بہت ایزی ہے جو بگنرز ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی ایزی وے ہے اور اس طرح سے بلکل بھی ان میں خرابی نہیں آئے گی تریڈے نہیں ہوں گے بلکل سٹریڈ بنیں گے ایک ایک کر کے اس طرح ہم ان کو پکرتے جائیں گے اور اوپر مشین کی مدد سے اپنے پنٹک ریڈی کرتے جائیں گے دونوں پانچوں سے جو ہم نے اس طرح سے پیس کٹ کی ہیں دونوں پر ایسے ہی پنٹک ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیجئے کافی زیادہ ہم نے پنٹک بنا لیا ہمیں اب میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں فائنل یہ دیکھ لیجئے ہمارے پنٹک بن گئے ہمیں اب ہمیں ان کو پریس کے ساتھ جو ان کے درمیان میں کپڑا ڈھیلا ڈھیلا ہے اس کو پریس لگا کر بلکل جھول کے ختم کر دینی ہے اس میں مطلب جو بھی جھول ہے اس کے بعد ہمیں اس کی فولڈنگ کرنی ہے فولڈنگ کرنے کے لیے میں اوپر نشان لگا لوں گی جتنی مجھے فولڈنگ کرنی ہے یہ میں نے یہ دیکھے پینسل کے ساتھ اس کے اوپر نشان بنا لیا ہے کیونکہ یہ کپڑا ترچہ ہے یہاں سے تو نشان لگائے بغیر اس کو اگر ہم فولڈ کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا مزید اس کو نیٹ کرنے کے لیے میں یہ جرمن گلو کا یوز کر رہی ہوں جتنہ جتنہ نشان لگایا ہے اتنا کپڑا میں اس جرمن گلو کے ساتھ اندر کے طرف فولڈ کر کے اس کو چپکا دوں گے تاکہ یہ بلکل بھی نہیں ہلے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو پہ یہ گلو لگاتی جاؤں گی اور اس کے بعد اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے بلکل نرم ہاتھ کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ اپنے نشان کے برابر پکڑ کر اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ہلکے ہاتھ سے کیونکہ یہ کپڑا ریب ہے ذرا سا بھی اس میں کھچاؤ آیا تو وہ میئرمنٹ میں فرق آ جائے گا مطلب ایک سائٹ بڑی چھوٹی ہو جائے گی اس لئے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو بہت ہی نرم ہاتھ کے ساتھ آرام آرام سے اس کو اس طرح سے پکڑتے ہوئے جہاں جہاں پر گلو لگ گئی ہو اس کو اس طرح فولڈ کرتے جانا ہے بہت ہی صفائی کے ساتھ بلکل اس طرح ہمیں اپنی دوسری سائٹ بھی ریڈی کر لینا ہے اب یہ دیکھ لیجئے اس کی دونوں سائٹ پر میں نے گلو لگا کے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر لیا ہے مزید اس کے اوپر اس طرح سے پریس کر لوں گی تاکہ بلکل بلکل یہ اچھے سے چپک جائے اور بلکل سٹریٹ ہو جائے کوئی بھی اس میں جھول وغیرہ ہو تو وہ باقی نہ رہے ٹھیک ہے اب اس کو میں ایک دفعہ اس طرح سے ایک وال کر کے بھی دیکھ لوں گی کوئی سائٹ بڑی ہے چھوٹی تو نہیں دیکھ لیجئے بلکل برابر آ رہی ہیں دونوں سائٹ کوئی بھی جھول نہیں ہے کسی سائٹ پر بھی اب ہم سیم اسی میتھڈ سے جو اس کا ٹراؤزر کا یہ والا حصہ تھا اس کا جہاں سے اس کو ہم نے کٹ کی ہے وہ ہم فولڈ کر لیں گے یہ دیکھئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے جو ہماری اوپر کی نوک ہے اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے یہ دیکھئے اس کی یہ سینٹر کی سلائی جو لگی ہوئی ہے اس کو ہم تقریباً ہاف انچ سے تھوڑا سا کم یا تقریباً ہاف انچ ہی آپ لگا لیں اس کو واپس ادھیڑ لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے بلکل آرام سے ہاف انچ سلائی کو ادھیڑنا ہے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ مطلب جتنا ہمارا سائیڈ سپے اس کی فولڈنگ کا نشان لگا ہے وہ اور پھر اس کو تقریباً ایک انچ کے قریب کٹ کر لینا ہے جو ہمیں کٹ کرنا ہے سینٹر میں سے وہ ایک انچ کرنا ہے اس کے بعد جو کٹنگ کا کپڑا اندر سلائی کے اندر آیا ہے اس کو ایسے پکڑ کر سائیڈ پر فولڈ کر دینا ہے اور پھر ایسے جو باہر کا کپڑا تھا اس کو ترچھا فولڈ کرتے جانا ہے یہ بلکل اس طرح سے اس کی یہ نوک ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ہم بلکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کو پر گلو لگا لیں گے ٹھیک ہے کانر کو بھی ریڈی کر لیں گے اور باقی یہ جو اس کی یہ ترچھان ہے کٹنگ کی ہوئی ہے اس کو بھی ہم بلکل بیسے ہی ہلکی ہلکی گلو لگا کر سلائی کا مارچن اندر کی طرح فولڈ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو پریس کر لیں گے تاکہ جو گلو لگی ہے اندر وہ اچھے سے اپنی جگہ فکس ہو جائے اور پھر ان دونوں پیسیز کو جو ٹراؤزر کے پیس ہے اور جو اس سے کٹ کیا ہوا پیسیز ہے دونوں کو جوائنٹ کرنے کے لئے جوائنٹ لیس کا یوز کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ان کو آپس میں پکڑ کر جوائنٹ نہیں کر لیں گے اس کے لئے یہ ہم نے وائٹ لیس کا یوز کی ہے یہ دیکھیں اس کی میں نے یہ نوک پہلے سے ریڈی کر لیا ہے بلکل اس کا سائز کر کے راؤزر کا سینٹر سے پکڑ کر تو اس کو میں نے سلائی لگا کے ریڈی کر لیا ہے اب میں اس کو سینٹر سے ہی دونوں سائز کی طرف جوڑوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ اگر میں ایک سائز سے جوڑنے کے لئے سٹارٹ کروں گی اس کو تو جو ہمارا یہ جوڑ لگا ہوا ہے یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس لئے میں اس کو بلکل سینٹر پہ رکھ کر پہلے ایک سائیڈ کی سلائی لگا لوں گی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑ کر میں پہلے اس طرح سے ایک سائیڈ کی سلائی لگا لوں گی بلکل جو سینٹر کے نوک بنی ہے وہاں سے اچھے اس کو سٹ کر کے یہ دیکھیں بلکل جو کھناری ہے وہاں پر ہم اس کو رکھیں گے بڑے احتیاط کے ساتھ اور آرام سے اس کا سٹارٹ لیں گے تاکہ جو ہماری لیس کا کارنر ہے اور راؤزر کا کارنر ہے وہ بلکل آمنے سامنے ہوں آکے پیچھے نہ ہوں یہی صفائی ہے جو ہمارے اس ڈیزائن میں نظر آئے گی اور ڈیزائن کو خوبصورت بنائے گی یہ دیکھیں بلکل آرام سے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کپڑے کو بلکل بھی نہیں کھینچنا اور نہ ہی لیس کو کھینچنا ہے کیونکہ جو کپڑا ہے وہ آرے رخ ہے اس لئے اگر ہم اس کو کھینچیں گے تو لیس جو ہے وہ اندر اکٹھی ہو جائے گی لیس کا جھول آ جائے گا یہ دیکھیں ایسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہمیں اس علاہی لگا لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ ہماری بلکل نیٹ سلائی لگ گئی ہے بہت ہی اچھے سے ہم نے اس کو لگا لیا اب بلکل کورنر سے ایسے ہی یہ دیکھیں سٹارٹ کر کے ہم اپنی جو دوسری سائٹ ہے وہاں پر بھی سلائی لگا لیں گے یہ لیجیے ہماری دوسری سائٹ کے سلائی بھی لگ گئی اس کے بعد اب جو ہمارا ٹراؤزر سے ہم نے کٹ کر کے پیس پنٹیکس ڈالین تھی جس کے اوپر وہ ریڈی کیا ہوا ہے وہ ہم اس کی لیج کی دوسری سائٹ پہ رکھ کے اس کو ہم سٹیچ کر دیں گے دیکھیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ بلکل کورنر سے کورنر ملا کر ایسے اس کے اوپر ہم سلائی لگا دیں گے اور اس کو بھی ایسے ہی سینٹر سے ہی سٹارٹ کریں گے سینٹر سے ہی پہلے ایک سائٹ کی سلائی لگا لیں گے آخر تک اور پھر بلکل اسی کورنر سے دوسری سائٹ کو سٹارٹ کر کے اند تک سلائی لگا لیں گے اس طرح درمیان میں سے کٹ کر کے دونوں سائٹ کو سلائی لگانے کا فائدہ یہ ہوگا سینٹر میں بلکل بھی کوئی جھول نہیں آئے گی اور ڈیزائن جو ہے وہ بلکل نیٹ اور پرفیکٹ بنے گا یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے یہ سلائی لگا کر اس کے بعد میں آپ کو ایک دفعہ اس کو پورا رکھ کر بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ ہماری جو لیس ہے وہ کیسے لگی ہے یہ دیکھ لیجئے کتنی خوبصورتی سے ہماری لیس لگی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے اوپر نشان لگانا ہے تقریباً ایک ایک انچ جو ہماری لیس لگی ہے اس کے ساتھ ہی ایک ایک انچ کے ڈیفرنس پر ہمیں اس طرح سے نشان لگا لینے جس رخ میں ہماری مطلب یہ لیس لگی ہے جیسے آڑے رخ میں بالکل ویسے ہی اور ایک نہیں ڈبل نشان لگانے یہ دیکھئے یہ جو ہم نے سکیل لگا ہے اس کی دونوں سائٹ پر ہم نے نشان لگایا ہے اب ان نشانات کے اوپر ہمیں پریس کے ساتھ کریز بنا لینے جو ہمارے دونوں نشان ہیں ان کے اوپر اور پھر اس کے اوپر ہمیں اپنی پنٹک بنا لینے دوبارہ سے جو لیس لگی ہوئے جس رخ میں یہ لیس لگی ہے آڑے رخ میں بالکل اسی ہی رخ میں ہمیں ایک ایک انچ کا ڈیفرنس دیتے ہوئے دو پنٹک بنا لینے ہیں یہ دیکھئے ایک ہم نے نشان بنا لیے اب یہ دوسرا نشان بنا رہے ہیں دونوں پنٹک کے درمیان میں بھی ایک انچ کا ڈیفرنس ہے اور جو پہلا پنٹک ہے اس کے اور لیس کے درمیان بھی ایک انچ کا ڈیفرنس ہے یہ دیکھیں ایسے بلکل اس کا جو سینٹر کی سلائی ہے ٹاؤزر کی اس کے اوپر اس کو ہمیں اس کی نوک جو ہے وہ بلکل وہاں پر آنی چاہیے دونوں سائٹ سے اس سے پریس کر کے اس کو ریڈی کر لیں گے اس طرح سے پریس کے ساتھ پہلے سے ریڈی کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری جو سلائی لگانی ہے اس کے اوپر ہم نے وہ بلکل صحیح لگے گی اور جو ہماری اس کی کورنر بنی ہے وہ بلکل اپنی جگہ پر بنے گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیجئے دونوں سائٹ پر نشان بن گئے اب ان نشان کو پکڑ کر ایسے ہی اس کے اوپر ایک ایک باریک بہت باریک پنٹک بنا لیں گے یہ دیکھ لیجئے اب آپ ذرا دھیان سے دیکھئے گا کہ میں اس کا جو اوپر کا کورنر ہے سینٹر کا وہ کیسے منٹین کرتی ہوں اس کو کیسے بناتی ہوں یہ دیکھئے بلکل آرام سے جو ہماری سینٹر کی سلائی ہے اس کے اوپر سوئی کو اندر رکھ کر دوسری سائٹ کو کپڑا ٹیڑا کر کے تو ہم اپنے پنٹک کو دوسری سائٹ کو ریڈی کریں یہاں سے بہت ہی احتیاط سے کام کرنا ہے تاکہ اس کی جو کورنر ہے اوپر کی وہ منٹین رہے وہ خراب نہ ہو آگے پھر ویسے ہی بلکل باریک سی دیکھیں اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے اور ہماری پنٹک بنتی جائے گی دونوں ایسے ہی بنا لینا جی تو یہ دیکھ لیجئے اب ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے بلکل اب میں آپ کو اس کی فٹنگ کی نشان لگا کر دکھاتی ہوں جی یہ دیکھ لیجئے ہم نے اپنے ٹاؤزر کی فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو گیا بلکل یہ دیکھ لیجئے بہت ہی نیٹ اور خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہے اور جو ہمارا اس کا نیچے کی فولڈنگ تھی اس کو میں نے ترپائی کر لی ہے سلائی نہیں لگائی کیونکہ ان پنٹک کے اوپر سلائی اچھی نہیں لگنی تھی سینٹر بھی دیکھ لیجئے بلکل بھی جھول نہیں آ رہی ہے لیس میں اس طرح سے اس کا سینٹر ہے اوپر کے جو پلیٹس ہیں ان کو بھی بلکل بھی جھول نہیں آ رہی ہے بلکل وہ سینٹر میں ٹرن ہو رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیزائن امید کرتے ہیں ہم کو پسند آیا گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں اب ملاقات ہوگی کسی نیکس پروجیکٹ میں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے تب تک کے لئے اللہ حافظ